دوستو حال ہی میں گھر سے بے گھر ہوئی افسانہ خان نے سگائی رچالی جہاں دوستو آپ نے صحیح سنا گپ چپ طریقے سے رچائی اس سگائی میں ان کے پریوار والے ہی سامل تھے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ افسانہ خان کتنی خوش نظر آ رہی ہے دراصل بگ بوز کے شروعات سے ہی کسی نہ کسی سے بھیڑتی ہوئی نظر آتی تھی افسانہ خان سلمان خان کی ڈاٹ کے بعد افسانہ خان میں کچھ سدھار ہوا تھا لیکن ایک بار پھر افسانہ خان بے کابو ہو گئی ہے اور گھر کے سدستیوں نے ان کا دوسرا ہی روپ دیکھا افسانہ خان نے گھر والوں سے کہا کہ وہیں سبھی کا جینا حرام کر دیں گی وہیں بگ بوز نے افسانہ خان کو گھر سے باہر کر دیا ہے بگ بوز کے لیٹسٹ اپیسوٹ میں گھر میں بنی بی آئی پی جون میں جانے کے لیے ٹاسک ہو رہا ہے اس دوران افسانہ خان بھڑک جاتی ہے وہیں سب سے پہلے راجیو آدھتیا کے ساتھ بھیڑ جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ وہیں انہیں بدنام کر کے چھوڑیں گی اس کے بعد افسانہ خان جی بھانوشالی اور شمیتہ سٹی سے بھیڑ جاتی ہیں اس طرح وہیں گھر کے ہر سدستے سے لڑائی کر لیتی ہیں عمر ریاض انہیں سمجھانے کی کوشش کرتا ہے لیکن افسانہ خان سمجھنے کا نام نہیں لیتی ہیں افسانہ خان ٹاسک سے باہر ہو جاتی ہیں تو اپنا آپا خود دیتی ہیں وہیں کہتی ہیں کہ اس گھر میں کوئی بھروسے کے لائک نہیں ہے اور وہیں اس گھر میں نہیں رہنا چاہتی افسانہ خان کا رویہ دیکھ کر وشال کوٹیان اور پرتیک راجپال کافی گھبرا جاتے ہیں یہاں تک کہ افسانہ خان نے چاکو سے خود کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تھی ان کا یہ رویہ انہی پر بھاری پڑا اور افسانہ خان کو گھر سے نکال دیا تو دوستو آپ کیا کہنا چاہو گے اپنی فیوریٹ بگ بوس کنٹیسٹنٹ کے بارے میں جو ان دنوں سرکھیوں کا حصہ بنی ہوئی ہے اپنی رائے ہمیں کمنٹ کر کے کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیں ساتھی ایسی اور چٹ پٹی خبروں کو جاننے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں